بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ دوسری جانی پاکستان کی خوفے ایجنسی آئی ایس آئی نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے دہشتز گردوں کے فوٹ پرنٹ انڈیا کے بعد اب متحدہ عرب امرات اور سعودی عرب سے ملنے لگے دوستو یہ کیا کہانی ہے ان تمام تفصیلات پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ آباد پاکستان پا اندہ آباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیسے گا دوستو ابھی دو دن پہلے صوبہ بلوچستان کے زیلا کیس میں پاکستان کی مسلح افواج کی چوکی پر دہشت گردانہ حملہ ہوا جس کے بعد ڈی جی آئی اس پی آر نے بتایا کہ وہاں پہ پاک فوج کے دس جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا دوستو قوم ابھی صدمے سے باہر نہیں آئی تھی کہ دہشت گردوں نے پاکستان کے ایک اہم علاقے میں اور بڑا بار کر دیا ہے اور یہ بھی صوبہ بلوچستان کا علاقہ ڈیرہ بگٹی ہے جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے دوستو میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اب دہشت گردوں کی شہرک کو ہارٹ ڈال دیا گیا ہے اور دشمن بری طرح سے سٹ پٹا رہا ہے اسی وجہ سے پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ اگلے دو مہینے دہشت گردی کے لیے انتہائی اہم ہوں گے کیونکہ دہشت گردوں کا پیچھا کر کے انہیں وہاں وہاں پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے جہاں پر وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے دوستو بی ایل اے بی ایلف نامی یہ تنظیمیں جو بلوچستان کے علاوہ پاکستان کے دیگر شہروں کے اندر بھی دہشت گردانہ کاروائیوں میں ملوث تھی وہ یہ سب دہشت گردی کے یہ تمام کام انجام دینے کے بعد ہمسائے ملک ایران میں جا کر بیس بدل کر رہنا شروع کر دیتے تھے وہاں پر ان کی فیملیز بھی موجود ہیں اور انہی کی شیلٹر کی وجہ سے یہ دہشت گرد بڑی آسانی سے پاکستان آتے ہیں اپنی کاروائیاں کرتے ہیں اور ایران میں چھپ جاتے ہیں دوستو دو دن پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی جس میں بتاہتا تھا کہ بی ایل اے کا ایک سہولت کار جس نے انارکلی کے بم دھماکے میں سہولت کاری کا کام انجام دیا تھا اس کو ایران کی سرزمین پر اس کے گھر کے سامنے ہی نشان عبرت بنا دیا گیا اور اب ایک اور بڑی بریکنگ یوز سامنے آئی ہے کہ دہشت گردوں کا ایک بہت بڑا سرگنا وہ بھی بلوچستان کے اندر دہشت گرد تنظیموں کا کمانڈر تھا اس کو بھی نامعلوم افراد نے ٹپکا دیا ہے تو دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان پاکستان دشمن اناسر کو اب چن چن کا نشان عبرت بنایا جا رہا ہے انہیں قتل کیا جا رہا ہے اسی وجہ سے ان کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں اور پاکستان میں وہ اس طرح کی کاروائیاں انجام دے رہے ہیں دوستو آپ صوبہ بلوچستان کے ڈیرہ بکٹی میں ایک بارودی سرنگ کا تباہ کن دھماکہ ہوا ہے جس میں چار افراد کے شہید ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں یہ واقعہ ڈیرہ بکٹی کی تحصیل سوئی کے علاقے میں مٹ مہدرانی سولر بور کے قریب پیش آیا جس کے حوالے سے لویز حکام کا کہنا ہے کہ بارودی سرنگ کے اس دھماکے کے نتیجے میں چار افراد جامحک ہوئے ہیں جن میں سینیٹر سرفراد بکٹی کے کزن بھی شامل ہیں جبکہ واقعہ میں لویز اہلکار سمیت آٹھ سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں اس واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لیا اور زخمیوں کو پبلک ویلفئر ہسپٹل سوئی منتقل کیا گیا جبکہ وزیر اعلیٰ بروچستان میر عبدالکدوس بزنجو نے دھماکے کی مضامت بھی کیا اور امن فورس کے رضاکاروں کی شہادت پر دلی دکھ اور غم کا اظہار کیا دوستو پاک فورس کی جانب سے دہشتگردوں کے خلاف اب حتمی آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے اس میں جہاں جہاں پر دہشتگرد چھپے ہوئے ہیں ان کی کمین گاہوں تک پہنچ کر انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے دوستو اب پاکستان کی خفر ایجنسی آئیس آئی کی جانب سے ایک نیا انکشاف کیا گیا ہے جس میں یہ پتا چل رہا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشتگردی کے تمام تانے بانے تو بھارت سے مل رہے ہیں یعنی بھارت میں اس کی پلاننگ کی جاتی ہے لیکن ان تمام دہشتگرد گروہوں کو فنڈنگ متحدہ عرب امراض سے فراہم کی جا رہی ہے اس سلسلے میں اہم ترین پیشرف سامنے آ رہی ہے اور پتا چل رہا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں ایسے اناثر موجود ہیں جو کہ پاکستان کے اندر دہشتگردانہ کاروائیوں کے لئے فنڈنگ فراہم کرتے رہے ہیں اور دوست سعودی عرب سے یا پھر متحدہ عرب امراض سے پاکستان کے اندر دہشتگردی کو سپانسر کرنے کی آخر بھلا کس سے ضرورت ہو سکتی ہے آپ کو بتا ہے کہ اس وقت ریسنٹلی مساد نے اپنا علاقہ ہیڈ کوارٹر متحدہ عرب امراض میں قائم کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے علاوہ امریکہ بھی وہاں پہ موجود ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشتگردانہ کاروائیوں کے تانے بانے کہاں سے مل رہے ہیں یعنی بھارت میں پلیننگ ہو رہی ہے افغانستان اور ایران کی سرزمین استعمال کی جا رہی ہے متحدہ عرب امراض اور سعودی عرب کی سرزمین سے فنڈنگ ہو رہی ہے اور پاکستان میں بم دھماکے ہو رہے ہیں دوستو اب جو پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے اس میں ان دہشتگردوں کے آکاؤن تک پہنچ گئے ہیں دوستو اب یاد رہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ ہم دہشتگرد کا پیچھا کر رہے ہیں جلسی تحقیقات مکمل کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں پہ جا رہے ہیں اگر ہم نے پہلے کچھ بات کر دی تو پھر بھارتی میڈیا آسمان سر پہ اٹھا لے گا دوستو اس وقت دشمن بری طرح سے بخلا چکا ہے وہ کسی بھی قیمت پر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ ہر طرح کے ہرتکنڈے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن پاکستان کے گمنام ہیروز نہ صرف ان کے بچھائے ہوئے جال کو ان کے پورے نیٹورک کو تباہ کر رہے ہیں بلکہ ان کے آکاؤں کی گردن تک بھی ہاتھ پہنچ چکے ہیں دوستو ہم آپ کو مسلسل بتا رہے ہیں اور اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ عرب ممالک اس وقت عملی طور پر اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھوں کھلونا بن چکے ہیں ان کی جانب سے کوئی بھی اقدام کیا جاتے ہیں ان کے پیچھے نیک نیتی نہیں بلکہ سازش ہوتی ہے پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے جس طرح سے شرمناک شرائط پر کرزا دیا گیا اس کے تمام تانے بانے بھی اسرائیل اور امریکہ سے ملتے ہیں کہ پاکستان کو یک دم ریلیکس کر کے موقع دیکھ کر اتنا مجبور کیا جائے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پاکستان پر دباؤ ڈالا جا سکے اور شاید اسی لئے محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ بھی کرنے والے ہیں اور بن زید بھی پاکستان کا دورہ انقریب کرنے والے ہیں دوستہ اس تمام صورتحال کے اندر پاک فوج کی جانب سے نہ صرف اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے جا رہے ہیں بلکہ دہشت گردوں کو کھلا چیلنج بھی کیا گیا ہے کہ پاکستان کو انشاءاللہ امن کا گہوارہ بنانے کے لیے جو ہم نے قربانیاں دی ہیں ان کو زائر نہیں جانے دیں گے دشمن کی تمام تر ساتشوں کو پہلے بھی ناکام بنایا تھا اور انشاءاللہ اب بھی انہیں ناکام بنائیں گے اور دوستو اب جو تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے اس سے پتا چلا ہے دوبائی میں انٹرپول کے ذریعے بلوچستان کے اندر ٹیرر فرنانسنگ کرنے والے ایک بڑے دہشتگر سرگانہ کو دوبائی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے دوستو اسے گرفتار اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ پاکستان نے اس کے خلاف تمام ثبوت یو اے ای کو مہیا کیا اور اس کے بعد یہ کارروائی عمل میں لائے گئے دوستو اس شخص کا نام عبدالحفیظ ظاہری ہے اور یہ عرصہ دراز سے پاکستان کے اندر دہشتگردانہ کارروائیوں کے لیے فنڈنگ کرتا تھا اور لاہور میں انار کلیوی ہونے والے بم دھماکے اور کیچ میں دہشتگردی کے واقعات کے اندر بھی ٹیرر فرنانسنگ اسی شخص نے کی تھی اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک سال پہلے اسی شخص کے قزن کو دوبائی سے گرفتار کیا گیا تھا اور وہ پاکستان میں کراچی سٹوک ایکسینج پر ہونے والے حملے کی ٹیرر فرنانسنگ کر رہا تھا یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک پورا نیٹ ورک متحدہ عرب امرات اور سعودی عرب کے اندر پھیلا ہوا ہے جو کہ پاکستان کے اندر دہشتگردانہ کاروائیوں کی فنڈنگ کر رہا ہے اب وہاں پہ راہ بھی موجود ہے اسرائیل بھی موجود ہے اور امریکہ بھی اور یہ تینوں کا گٹ جوڑ پاکستان مخالف اور تینوں کے گٹ جوڑ کا مقصد کیا ہو سکتا ہے یہ اچھی طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان تینوں ممالک کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے اس کے لیے ہمارے ہمسائے ممالک میں بیس سال تک بیٹھ کر جو جو گھراؤنے پراپوگنڈے کرتے رہے وہاں پہ تو کامیاب ہو نہیں سکے اب چند کراہ کے ٹٹووں کو عرب امراض کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے تو ان اکل کے اندوں کو کون سمجھائے کہ جس ملک کے بلکل ہمسائے میں بیٹھ کر لا تعداد دہشتگردی کے اڈے تعمیر کر کے ان کو بے تہاشا فنڈنگ ان کو ٹریننگ دے کر تم پاکستان کا کچھ نہیں اکھاڑ سکے تو اب کیا اکھاڑ لوگے انشاءاللہ پاکستان اس تمام صورتحال سے بھی نکل آئے گا لیکن متحدہ عرب امراض پر پکڑے جانے والے اس دہشتگرد کے بارے میں اب سے ہی نیا پراپوگنڈا شروع کر دیا گیا ہے کہ دیکھیں جی انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائے جا رہی ہیں پاکستان مخارف جذبات رکھنے پر بلوچ رہنما کو گرفتار کیا گیا لیکن دوستو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان نے اب فیصلہ کر لیا کہ جہاں جہاں پر دہشتگرد موجود ہیں جن جن بلو میں چھپے ہوئے ہیں ان کا قلعہ کمہ کر کے ہی دم لیا جائے گا دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی راکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پر اندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ حوالیس